اسلام علیکم کرپٹو کرنسیس کے ٹیکنیکل انیلسیس کی میری یہ چوتھی ویڈیو ہے میرا نام قدس بات ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو فیبوناشی ریٹریسمنٹ ٹول کی اہمیت اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے یہ ٹول ہے کیا اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں فیبوناشی ایک ایٹیلین میتھمیٹیشنز تھے سائنٹس تھے ریاضی دان تھے انہوں نے دنیا کو ایک بلکل الگ انگل سے دیکھنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا پوری کائنات ایک سیکوئنس کے ساتھ رن کرتی ہے اور ان سیکوئنس کو آپ نمبر کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جو سیکوئنس فیبوناشی لیونارڈو فیبوناشی نے پیش کیا ان کے بقول جتنے بھی کائنات جو پلانٹس ہیں جب پودے اکتے ہیں ان کے جو شاخیں نکلتی ہیں جو پتے اکتے ہیں جو پھال لگتا ہے اسی طرح جو ہمارے گلیکسی ہے جو یعنی پلانٹس آپ پرس میں موف کرتے ہیں یہ سارے کے سارے خاص ریاضی کے قوانین کے مطابق چلتے ہیں تو انہوں نے جو ایک سیکوئنس دیا نمبر کا اس کو فیبوناشی سیکوئنس بہتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو کچھ سیکوئنس اس طرح کا تھا ان کے بقول کہ جب بھی دو نمبروں کے بعد تیسرے نمبر کو آپ انٹر کرنے لگے تو تیسرا نمبر پچھلے دو نمبر کا پلس ہوتا ہے جیسے کہ اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے 01 کے بعد جو اگلا نمبر آئے گا وہ 01 کے پلس کا آنسر ہوگا جو کہ یہاں بھی 1 ہے اسی طرح 1 اور 1 کے بعد جو نمبر آئے گا وہ 1 اور 1 کے پلس کا ریزلٹ ہوگا جیسے کہ 2 ہے اسی طرح 1 2 کے بعد جو نمبر آئے گا وہ اس کا پلس یعنی ریزلٹ ہوگا جیسے کہ 3 ہے اسی طرح 2-3 پھر آگے 3-5 کو 8 اس طرح سو آن اور سو فورت یہ سارا فیبوناشی سیکونس اس کو بولتے ہیں اب اس سیکونس پہ ان کے لیوناڈو کی دعوے کے مطابق ساری دنیا جو ہے وہ چلتی ہے اب اس کو ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ کیا یہ تھیوری صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن جو ٹریڈر سے انہوں نے اس کے اس فارمولے کو اپنے ٹریڈنگ کے دوران یوز کرنا شروع کیا اور وہ اتنا پاپولر ہو گیا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل انیلسیس میں جہاں ٹرینڈ لائن اور سپورٹ اور ریزیسٹنس کی بہت اہمیت ہے اسی طرح فیبوناشی ریٹریسمنٹ ٹول کا استعمال انتہائی اہم ہے کیونکہ جب بھی آپ نے مارکیٹ میں پوزیشن لینی ہوتی ہے انٹری ایگزٹ کرنی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ آپ نے اگر آل ایڈی ٹریل لگائی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ٹارگٹ پہ آپ کو پروفٹ نکال لینا چاہیے یا اگر آپ لاس میں جاتے ہیں تو سٹاپ لاس کس پوائنٹ پہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ فیبوناشی ریٹریسمنٹ ٹول بہت اہمیت رکھتا ہے اب فیبوناشی ریٹریسمنٹ نمبر سیکویںس تو نہیں اس میں استعمال ہوتے تو جو ٹریڈنگ میں چیز استعمال ہوتی ہے وہ فیبوناشی ریشو استعمال ہوتی ہے اور ریشو کیسے نکالی جاتی ہے ویسے تو یہ نیچے میں نے لکھا کئی آپ کو ٹریڈنگ پلیٹ فارم ملیں گے جو زیرو سے ہنڈر پرسن کے درمیان ریشو نکالتے ہیں اور کچھ پلیٹ فارم جیسے ٹریڈنگ بھی ہو ہے وہ زیرو سے ون کے درمیان ریشو نکالتا ہے یہ ریشو ساری میں نے لکھی ہوئی ہے جو یہاں پہ ہوتی ہے اب ریشو نکالتے کیسے ہیں ان میں سے کوئی اوپر جو میں نے نمبر لکھے ہیں سیکویںس کوئی ایک نمبر لے لیں فار ا example میں ون فورٹی فور کو لیتا ہوں اس ون فورٹی فور کو پہلے میں ون فورٹی فور پہ دیوائیڈ کروں گا تو answer آئے گا ovیسی تیجر法 اسی طرح ون وون فورٹی فور کا پچھلا نمبر کون سا ہے ایٹی نائن جب ایٹی نائن کو میں ون فورٹی فور پہ ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ میرے پاس kalkulator ہے یہ دیکھئے گا answer ایٹی نائن ڈیوائیڈ بای ون فورٹی فور تو آنثر کیا آیا 0.618 یہ آنسر آیا یہ دیکھے آپ کے سامنے تو اسی طرح اب اس سے نیچے جو 89 سے پیچھے والا جب آپ نمبر یعنی 55 کو 144 کو divide کریں گے 55 کے اوپر تو پھر اگلا آنسر آئے گا یہ دیکھے 55 divided by 144 یہ آگیا 38.0 0.382 تو اسی طرح یہ ساری جو فیبوناشی ریشوز ہیں وہ نکالی جائے سکتی ہیں اس میں دو اہم چیزیں ہیں ٹریڈنگ کے دوران جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک تو فیبوناشی ریشو ہوتی ہے اور اس ریشو کے اندر کچھ گولڈن ریشو ہوتی ہے گولڈن ریشو سے مراد یہ جو 38 یا 0.618 یا 0.78 یہ گولڈن ریشو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ جب بھی ان پرائسز کے پاس جائے گی جو ٹریڈرز ہیں سارے اس خاص پوائنٹ کے اوپر واش کیے ہوئے ہیں یا انہوں نے بائی لیمٹس کے آڈر لگائے ہوئے ہیں یا انہوں نے سیل لیمٹس کے آڈر لگائے ہوئے ہیں اچھا ایک اور اہم چیز وہ ہے فیبوناشی گولڈن پاکٹ یہ فیبوناشی کی سب سے جاندار یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جس کے اوپر ہنڈر اور تھوزنڈز تقریبا لاکھوں جو ٹریڈرز ہیں جو بڑے بڑے ٹریڈرز سے لے کے چھوٹے چھوٹے ریٹیل ٹریڈرز تک سب کی نظر اس گولڈن پاکٹ ریشو کے اوپر ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے اگر آپ نے یہ دوسرے گولڈن ریشو کو جیسے تھرٹی ایٹ پوائنٹ یا سکسٹی ون پوائنٹ سمتنگ ان ریشو اس کو نہیں کرنا تو یہ جو گولڈن پاکٹ ریشو ہے اس کو آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹریڈرز کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور اگر آپ بھی اس کو فوکس کر کے سمجھ کے آگے ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کے سکسے چانسز بڑھ جائیں گے فیبوناشی ریٹریسمنٹ ٹول کو یوز کیسے کرنا ہے اب میں وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو بائناز کے ٹریڈنگ پیج کے اوپر ہوں اور جو میں نے پیر کھولا ہوا ہے وہ بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی ہے اور نیچے جو میں نے ٹائم فریم کھولا ہوا ہے چارڈ کا وہ چار گھنٹے ہیں فیبوناشی ریٹریسمنٹ ٹول آپ کسی بھی ٹائم فریم کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرادے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ایک منٹ سے لے کے پندرہ منٹ کا چارڈ آپ اوپن کر کے وہاں پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ مطلب بڑی ٹریڈنگ لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں چار گھنٹے ایک دن یا کسی بھی قسم کا آپ نے ٹائم فریم اوپن کیا ہے ہر جگہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ڈراؤ کارٹ سے کرنا ہے اس وقت آپ کو سکرین نظر آرہی ہے تو یہاں پہ فیبوناشی ریٹریسمنٹ ٹول آلائے لی نظر آرہا ہے اگر نہیں نظر آرہا تو یہاں پہ آپ کو پچ فوق نظر آرہا ہوگا تو آپ نے اس کے ساتھ یہ ایرو کا بٹن بنا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے یہ فیبوناشی ریٹریسمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے آپ کلک کریں گے ساتھ آپ نے یہ میگنٹ والے بٹن کو بھی سلیٹ کر لینا ہے میگنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کا پیوٹ پوائنٹ بنائیں گے وہ پیوٹ پوائنٹ اس جو کینڈل ہے اس کی ٹاپ اور ہائیس پوائنٹ کے اوپر وہ آٹومیٹک اس کو میگنٹ کی طرح کنیکٹ کر دے گا تو اس وقت اگر میں بی ٹی سی کی ترینڈ کو دیکھوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے مارکیٹ جو ہے وہ بیریش ہے بی ٹی سی کی تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یار آپ نے کیا مارکیٹ جو ہے وہ مزید بیریش ہوئے گی یا کہ بولیش مارکیٹ اوپر جائے گی تو آپ سوچ دیں یار اگر مارکیٹ اوپر جائے تو کیوں نہ میں اس جگہ پہ ٹریڈنگ لے لوں کوئی آرڈر لگا دوں تاکہ مارکیٹ اگر اوپر جائے تو مجھے بینفٹ ہو تو اس کے لیے جو فیبوناشی ریٹریسمنٹ ٹول ہے اس کو میں ڈرا کر کے دکھاتا ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے جائزہ لینا ہے مارکیٹ کا اس کے ہائیس پوائنٹ سے آپ نے پیوٹ پوائنٹ لگانا ہے تو پھر آپ نے آگے جو ہے اس کا لویس پوائنٹ ڈھونڈنا ہے اس چارٹ کا جہاں بھی آپ ڈرا کر رہے ہیں اور اگر آپ لویس پوائنٹ کو پیوٹ پوائنٹ بناتے ہیں تو پھر آپ نے آگے اس کا جو ہائیس پوائنٹ ہوگا چارٹ کا اس کے اوپر جا کے آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو سکرین پر نظر آتا ہوں چونکہ میں نے بیریش یہاں پہ بی ٹی سی کا موڈ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح مارکیٹ بہیو کرے گی تو اس کے لیے ہائیس پوائنٹ مجھے یہی نظر آیا ہے یہاں سے میں پیوٹ پوائنٹ ڈرا کروں گا اور یہ نیچے میں نے یہ مجھے لویس پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہاں سے میں جو میری زیرو کی لائن ہے اس کو اس لویس پوائنٹ پہ میں اسے جا کے اسے چھوڑ دوں گا تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا تھا کہ جو فیبو ناشی ریشوز ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک پرائیس کے ساتھ ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ یہ ساری ریشوز آپ کو نظر آ رہی ہیں پوائنٹ ٹو تھری ایٹ سو آن یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ساتھ اس کے اس ریشو کے اوپر مارکی یا بی ٹی سی کی پرائیس کیا ہوگی پرائیس بھی ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے تھوڑا سا اس ٹول کی سیٹنگ سوٹنگ کے بارے میں آ جائیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے فیبو ناشی ریٹریسمنٹ ٹول جو ہے وہ ملٹی کلر ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ ملٹی کلر یوز کرتے ہیں کئی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ نے ملٹی پل ٹریڈنگ ٹیکنیکل ٹولز یوز کرنا ہے تو اس میں آپ کو پھر یہ ملٹی کلر پرابلم کرے گی بیکگرونڈ اس کو آپ نے ریموو کرنے کے لیے یہ سیٹنگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ بیکگرونڈ کی آپشن ہے یہاں سے بیکگرونڈ ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فیبو ناشی ریٹریسمنٹ ریشو کو آپ ختم کرنا چاہیں تو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ جو پوائنٹ فائیو ہے یہ چونکہ فیبو ناشی ریشو نہیں ہے بلکہ زیرو سے وان یا زیرو سے ہنڈر پرسن کے درمیان کا یہ حاف ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی فیبو ناشی ریشو نہیں ہے تو اس کو آپ ختم یہاں سے ڈسیبل کر سکتے ہیں جیسے ہی میں اس کو انچیک کروں گا تو یہ دیکھئے گا یہاں سے 0.5 جو ہے وہ ریمو ہو جائے گا یہ دیکھے ہو گیا نا ریمو اب میں نے چونکہ ایک گولڈن پاکٹ آپ کو بولا تھا کہ وہ 0.618 اور 0.65 کے درمیان ہوتی ہے تو وہ گولڈن ریشو ایڈ کرنے کے لیے 0.65 اور اس کو میں دوبارہ انیبل کروں گا تو یہاں پہ وہ گولڈن جو پاکٹ ہے فیبو ناشی کی وہ جنریٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کلرنگ ویئرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ میں اس کو اکے کروں گا سیٹنگ ویئرہ خود گو تھرہ ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیبو ناشی ریٹریسمنٹ ٹول میں گولڈن ریشوز ہوتی ہیں اور یہاں پہ گولڈن ریشو 0.786 ہے 0.618 ہے اور 0.382 ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ مارکیٹ نے کیسے بیہیو کیا ہے یہاں پہ میں نے ٹاپ پوائنٹ پہ ڈرا کیا اور جیسے ہی یہ دیکھیں یہ مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی اور 0.786 کی اس نے ریسپیکٹ کی اس کو ایزا سپورٹ لیا اور پھر مارکیٹ اوپر چلے گی جیسے ہی اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان پوائنٹ کے اوپر جو ٹریڈرز ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا انہوں نے پروفٹ لے کے مارکیٹ سے ایکزیٹ ہو جانا ہے یا یہاں پہ انٹرییں لگانا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہی مارکیٹ 0.786 کی ویلیو کے اوپر آئی تو ٹریڈرز نے یہاں پہ جنہوں جنہوں نے آرڈر لگائے ہوئے تھے انہوں نے سیل آف کر دیا اور جنہوں جنہوں نے ویٹ کر رہے تھے انہوں نے بائی لیمٹ کے یہاں پہ آرڈر لگائے تو مارکیٹ یہاں سے پھر ریورسل ہوگی اب دیکھیں پھر نیچے آکے یہ والی جو پوائنٹ جس نے بریک کیا اسے پہلی دیکھیں آپ کینڈر اس میں بھی انہوں نے اس والی جو 0.686 والی ریشو ہے اس کی ریسپیکٹ کر کے اوپر گئی ہے مارکیٹ اور جیسے ہی مارکیٹ نے اس کی ریسپیکٹ اس ریشو کو بریک کیا ہے آپ نے دیکھا مارکیٹ پھر اگلے ریشو کی جانب بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ یہ والی جو ریشو ہے 0.618 فیبوناشی ریشو دیکھیں یہاں مارکیٹ نے اس کی کتنی ریسپیکٹ کیا یہ والی کینڈر بھی یہاں پہ آئی ہے تو واپس ہو گئی ہے پھر یہ والی کینڈر اس نے بریک کیا ہے لیکن واپس آگئی ہے اس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ اس ریٹریسمنٹ کے اوپر ہوئی ہے پھر آگے یہ ساری دیکھیں ریسپیکٹ ہو رہی ہے اور جیسے ہی مارکیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ نیچے آئی یہاں سے اس نے بریک کیا اور پھر یہاں پہ ایک نئی کینڈر تو اس طرح یہ جو فیبوناشی ریشوز ہوتی ہیں ان ریشو کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ٹریڈرز جو ہیں وہ بائی لیمٹس لگاتے ہیں سیل لیمٹس لگاتے ہیں اپنے سٹاپ لاز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے ٹیک پروفٹس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اب اس میں میں بتاتا ہوں کہ فار ایزمپل اگر میں نے ٹریل لگانی ہے تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے مارکیٹ کا جو مجھے ٹرینڈ نظر آرہا ہے وہ تو ہے بیرش اب یہاں پہ جو مجھے فیبوناشی ریوٹیسمنٹ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ پوائنٹ ٹو تھری والی جو لاسٹ ریشو ہے اس کو بھی مارکیٹ نے بریک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ یہاں سے مزید نیچے جا سکتی ہے تو ابھی ہم نے اس والی کینڈل نے چونکہ بریک کر دیا ہے تو اس کینڈل کا ہم ویٹ کریں گے جیسے ہی یہ کینڈل کلوز ہوئے گی تو اس کے بعد اگلی کینڈل میں ہم ٹرین لگا سکتے ہیں کہ بھائی اگر تو مارکیٹ اس سے نیچے ہی جو کینڈل ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تو مارکیٹ مزید اس سے نیچے جائے گی اور وہ مزید نیچے اس نے زیرو کی طرف کا سفر شروع کر دیا تو آپ یہاں پہ اس سے اگلی کینڈل پہ سیل کا لیمن لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ مارکیٹ ٹیکنیکلز کے اوپر ہی نہیں چلتی یہاں پہ فنڈامینٹلز بہت میٹر کرتے ہیں ابھی کوئی نیوز آجائے کوئی چائنا کی طرف سے کوئی ایران کی طرف سے اٹلی کی طرف سے بھارت کی طرف سے امریکہ کی طرف سے جیسی کوئی نیوز آتی ہے یا ایلان جیسا کوئی بڑا بزنسمن کو سٹیٹمنٹ دے گا تو ایک دم مارکیٹ جو ہے یہاں تو اوپر سے لے جائے گی یا نیچے جائے گی یہ جتنے ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ساری فارغ ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سارا یہ پیچھے مارکیٹ جو ہسٹری ہے اس پہ آپ سارا ڈرائنگ کر کے فارکزمپل یہ اپ ٹرینڈ ہے اس پہ میں ایک چھوٹی سی ایک اور پریکٹرس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے اپ ٹرینڈ میں یہاں لویس پوائنٹ یہ ہے اس پہ میں نے پیورٹ پوائنٹ راہ کیا اور جو ہائیس پوائنٹ ہے یہاں پہ آکے میں نے اس کو چھوڑ دیا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ یہ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور جب تک اس نے پوائنٹ سیون ایٹ سکس کو بریک نہیں کیا اس وقت تک مارکیٹ اس کی رسپیکٹ کر کے نیچے آ رہی ہے جیسے بریک کیا ہے مارکیٹ اس کے بعد دیکھنے ہیں اگلے سفر کی طرف چلے گئی ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں مارکیٹ اس ریشو کے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی جا رہی ہے جیسے اس ریشو کو بریک کیا ہے مارکیٹ پھر اوپر جانا شروع ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں مارکیٹ نے اس کو بریک کیا لیکن جب اس کینڈل کی کلوزنگ ہوئی ہے اس چار گھنٹے والی کینڈل کی تو مارکیٹ اس ریشو سے نیچے تھی تو اس وجہ سے چونکہ مارکیٹ نے اس کو بریک نہیں کیا تو اسی ریشو کے نیچے رہی ہے جہاں بریک کیا ہے یہاں بریک کیا ہے پھر اوپر چلے گئی ہے ٹیٹوریل کو اینڈ کرنے سے پہلے جو فیبوناشی گولڈن پاکٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے ڈراؤ کی ہے اور جیسے ہی مارکٹ نے اس پاکٹ کو بریک کیا ہے تو مارکٹ جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح جب مارکٹ نیچے آئی ہے تو جیسے اس گولڈن پاکٹ کو بریک کیا ہے تو مارکٹ پھر اوپر نہیں گئی بلکہ نیچے آگیا تو یہ گولڈن پاکٹ کی بہت اہمیت ہے آپ نے جب بھی فیبوناشی کا استعمال کرنا ہے تو گولڈن پاکٹ کے اوپر لازمی آپ نے نظر رکھنی ہے گولڈن پاکٹ کے اوپر نیچے ہی آپ نے بائی لیمٹ اور سیل لیمٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ میری فیبوناشی ریٹریسمنٹ سے متعلق ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر یہ ساری انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ نا کافی ہے تو آپ فیبوناشی ریٹریسمنٹ کے اوپر یوٹیوب میں اور دو چار ویڈیوز دیکھیں اور جتنی آپ کو اس ٹول کی سمجھ آئے گی اتنی ہی آپ بہترین اور پروفیشنل قسم کی ٹریڈنگ کر سکیں گے اگلی ویڈیو تاکلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ